بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الحمدللہ ہماری گفتگو سورة الباقرہ آیت الکرسی تک پہنچ گئی اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے کرسی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس پہ اگر ایک بندہ بیٹھ جائے یعنی ایک ہی بندہ کے بیٹھنے کے گنجائش ہوتی ہے تو دوسرا نہ بیٹھ سکے اسی لیے اقتدار کے لیے بھی کنایتاً کرسی کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیعہ کرسی یو سماواتی وال اس کی جو کرسی ہے جو اس کی شان کے لائک ہے اس میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ اس سے مراد کے رب تعالیٰ تنہیان بلکل تمام جو کائنات ہے اس کا خالق و مالک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں وہ ہی خالق ہے وہ ہی مالک ہے وہ ہی وحدہ اللہ شریک ہے تو اس لیے یہاں پہ کرسی کا لفظ استعمال ہوا باقی ہم انشاءاللہ کرسی کے حوالے سے جو روایات انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید جانیں گے تو اس میں ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ کرسی ہے کیا تو ابھی ہم برکت حاصل کرنے کے لیے اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ذا الذي يشفع انده الا بإذن يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه الا بما شاء وسیع قرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلي العظیم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا الحی القیوم اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو اپنی وسط میں لیے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت اس سے تھکا نہیں سکتی اور وہی بلند شان والا عظمت والا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی الہیت کے اعلیٰ ترین صفات کا ذکر ہے اور اس آیت کو تو رزانہ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب آپ کو موقع ملے جب ذہن میں آئے کہ یار آیت القرصی تو فوراں پڑھ لیں اس کے بہت فائدے ہیں یہ ارش کے نیچے خزانوں میں سے خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام علشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو تو ہمیں چاہیے کہ پانچ وقت کی نماز سب بھی ادا کریں ہر نماز کے بعد آیت القرصی کو پڑھتے رہیں اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ حضرت کتادہ رزیلہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھتا ہے صبح تک دو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ مٹاتا جاتا ہے اور نیکیاں لکھتا جاتا ہے تو اب یہ آپ کے اوپر کہ آپ کتنی آیت القرصی پڑھتے ہیں یہ وہ ایک دن یعنی چوبیس گھنٹے کے لیے مقرر ہوگا فرشتہ اس نے آپ کے گناہ مٹاتے جانا ہے نیکیاں لکھتے جانا ہے تو اس کا بہترین نسخہ بہترین حل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی جائے تاکہ جنت کی بشارت بھی حاصل ہو حفاظت بھی ہر وقت حاصل رہے اور نیکیاں اور گناہ بھی پوری زندگی ایک سرکل چلتا رہے فرشتہ ہماری نیکیاں لکھتا رہے اور گناہ مٹاتا رہے اس کے کتنے فائدیں ہیں اس کے علاوہ سورت اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جادو نظر بد حاصل ان سے بھی محفوظ رکھتا ہے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کا گھر بھی محفوظ رہتا ہے اور پڑوس بھی محفوظ رہتا ہے اس قدر فائدیں ہیں بھی ہم اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے اس آیت کا نقش حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اس کا نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ کال کر کے آپ اس کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محفت عطا کرے اور ہمیں اللہ تعالی کی حقیقی معرفت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ